پید شاہ جہاں صدا رمضا صدا رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کمی زمان محمد رکوان رضا نادر سامن رمضان مبارک کے نبابر کرلمہات میں برکی افساعتوں میں مختلف موضوعات اور مختلف عظیم شخصیات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے آج ہمارا موضوع سخند ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے اخلاق کریمانا آپ کے اخلاق حسنہ اس حوالے میں ہمارے ساتھ شریعت قفت گو ہیں ہمارے مہزز میمان اسلامی سکولر مناون علامہ مفتل محمد شفیق الرحمن حسان صاحب اور رکھ کریم صلی اللہ تعلم اللہ علیہ وآلہ 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 buraya وعزز مہمانوں کو خوش آمدی رہے ہیں نظر کرنا عقیق کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ کریمانہ بے خمار ہیں بے حد و بے حساب ہیں اس حوالے سے قرآن سنت میں جا بجا تذکریں ملتے ہیں سیرت کی خدوب میں تذکارِ مبارکہ موجود ہیں سب سے پہلے حلاموں میں ہمیں شکیم و نحنان حسان صاحب اخلاق کیا ہے اخلاقِ کریمانہ اخلاقِ حسانہ کیا ہے اور پھر عقیق کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقِ کریمانہ ہے جو ہمارے لئے بھی مشعلِ راہی ان کا تذکرہ جو قرآن و سنت میں موجود ہے اس پر کلام بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علیہ افضل الخیر خلق اللہ آپ کا نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ آج حضور علیہ السلام کے ایک بہترین وصف پر گفتگو کرنے کا ہمیں الحمدللہ موقع ملا ہے اللہ رب العزت خالقِ کائنات نے اپنے حبیبِ مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصافِ حمیدہ کو بیان کرتے ہوئے سورة القلم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک آپ عظیم و شان خلقِ مالک ہیں یعنی کہ آپ کو اچھے اخلاق کا اللہ رب العزت نے مالک بنایا ہے اگر اس کو تھوڑا سا پیچھے دیکھا جائے تو کفارِ مقہ جو ہیں ان کی الزامات حضور علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر کبھی آپ کو جادوگر کہنا کبھی ساہر کہنا اور دیگر طرح کے معاملات تو اللہ تعالی نے اپنے حبیب علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ حبیب یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ نے اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے ہم نے آپ کو عالی اخلاق کا مالک بنا کر بیجا ہے اچھا جو عالی اخلاق ہے جو خلق ہے وہ آخر میں ہے کیا تو یعنی بڑے ہی اشتیال انگیز عوامل کے باوجود انسان میں چھوڑے پن کا کوئی بھی انصر نہ پایا جائے یعنی بندہ ہر چیز کو برداشت کرے اور اپنے پر ہر آنے والے الزام کو وہ بخشی برداشت کرے اور معاف کرنے والا وہ ذہن رکھے ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین سیدہ طیبہ طاہرہ صدیق پاک کی صدیق کا بیٹی حضرت عائشت صدیقہ بنت صدیق اقبر سلام اللہ علیہہ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام کی خلق جو ہیں وہ کیا ہے تو آپ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن کہ حضور علیہ السلام جو ہیں وہ ان کا خلق قرآن ہے یعنی کہ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ الحمد سے لے کر وہ ناس کسین تک سارے کا سارا قرآن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خسن اخلاق کی بیان فرماتا ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ایک جگہ پر اشارت فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجسہ ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن و عدا کی قسم مولم اخلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خلق عظیم کا صحیح مفہوم بیان کرنا تو بہت مشکل ہے لیکن امہ آئیشہ نے ہمارے لیے یہ معاملہ آسان فرما دیا کہ اگر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق دیکھنے ہیں تو پھر وہ اللہ کا قرآن پڑھا جائے اچھا اس اسنے میں قرآن کریم جو ہے وہ آپ کو اینڈ کا جواب پتھر سے دینے کی اجازت ہرگز نہیں دیتا ہے البتہ قانون عدل کے لحاظ سے اینڈ کا جواب اینڈ سے دینے کی اجازت ضرور دیتا ہے اور جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے وَجَزَاءُ سَيْئِيَتٍ سَيْئِيَتٌ مِثْلُهَ یعنی برائے کا بدلہ اتنی ہی برائے سے دیا جا سکتا ہے جتنی کہ اس نے آگے والے میں کی ہے لیکن معاملہ کیا ہے کہ اگر آپ نے اینڈ کا جواب اینڈ کے ساتھ دیا تو اس کا آپ کو عجر نہیں ملے گا ہاں اگر اس کے اوپر آپ صبر کریں گے تو پھر آپ کو عجر ضرور ملے گا معاف کر دے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں دوسری جگہ پر حضور جان نور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کل قیامت والے دن جو نام اعمال میں سب سے وزنی چیز ہوگی وہ انسان کا حسن اخلاق ہوگا کہ یعنی اگر اس کا اچھا حسن اخلاق ہوگا تو پھر نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ باری ہو جائے گا اوپر کو ہو جائے گا اور یعنی سب سے زیادہ وزن جائے وہ حسن اخلاق کا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہمیں عملی نمونہ پیش کر کے بھی دکھایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں دس سال حضور کی خدمت اقدس میں رہا کوئی کمیاں کتائیاں بھی ہو جاتی تھی اور کام کے اندر سستی بھی ہو جاتی تھی چونکہ وہ خادم رسول تھے کہتے ہیں کہ دس سال کے عرصہ میں حضور جان نور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک بھی نہیں کہا تھا یہ کہنا کہ اف کہہ دینا یہ بھی کبھی نہیں کہا تھا ایک جگہ پر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے اچھا ہو یعنی کہ اگر اخلاق کا مظاہرہ ہم نے باہر بزار کے اندر کرنا ہے تو گھر کے اندر بھی ایسے ہی کرنا ہے بعض کاتے لوگ عدد ہوتے ہیں کہ باہر تو بہت خوش و خرم نظر آتے ہیں دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں لگاتے ہیں ہنسی مزاہ کرتے ہیں لیکن جیسے گھر میں آتے ہیں بیوی اور بچوں کے ساتھ علج پڑھتے ہیں ان کے اوپر برس پڑھتے ہیں یا والدین کے ساتھ ان کا لہجہ جو ہے وہ تلخ ہوتا ہے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی تعلیمات ہرگز نہیں ہیں حکم یہ ہے کہ جس طرح آپ نے باہر رہنا ہے اسی طرح آپ نے گھر کے اندر بھی رہنا ہے خسن اخلاق ہے کیا خسن اخلاق دراصل اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بندہ آپ کے ساتھ برائی کرے کوئی آپ کے متعلق برا ارادہ رکھے تو اس کا جواب آپ نے صبر اور تحمل اور بردباری اور حلم کے ساتھ دینا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں ان کو آگے چل کے ہم انشاءاللہ حضرت بھیان فرمائیں گے بہت خوب یعنی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خطر جو ایسی چیزیں ہیں جو طبیعت جنہی کو بسانے نہیں کرتی مزاج کے مخالق ہیں موافق نہیں ہیں لوگوں کے جملے بھی ہو سکتے ہیں لوگوں کے رویہ بھی ہو سکتے ہیں ان پر صبر شکر تحمل برداشت کو ظاہرہ کرنا یہ اخلاق حسانہ میں ناظرین صاحب ہمیں بہت خوبصورت گفتر ہوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ کریمانہ کے حوارے سے ہو رہی ہے سلسلہ کلام کی جاری رکھیں گے ہمارے صاحب موجود ہیں ہمارے مہمان صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وسلم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارک و سلمہ کی بارکہ ناز میں حدیعہ عیدت پیش کریں گے جنابِ حافظ محمد محمد حضر قادر صلی اللہ علیہ وسلم وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھی ایک مانگنے کو تیرا ستا بتایا ہمیں بھی ایک مانگنے کو تیرا ستا بتایا تجھے حمد ہے خدا وہ قواری پاک مریم وہ نفخت فیہ قادم وہ قواری پاک مریم وہ نفخت فیہ قادم ہے عجب نشانِ عظم مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا مجھے حمد ہے خدا آیا یہی بولے صدر والے چمنے جہاں کے تھالے یہی بولے صدر والے چمنے جہاں کے تھالے سب ہی میں نے چھان ڈالے پر تیرے پایا کانا پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدا آیا ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈوں ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈوں میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدا آیا نہ کوئی گیا نہ آیا تجھے حمد ہے خدا آیا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا پہ مشکل ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا پہ مشکل در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدا آیا 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 ناظر صلی اللہ علیہ وسلم ناظر صلی اللہ علیہ وسلم ناظر صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان مبارد کی سپیشل ٹرانسمیشن آپ تر پہنچائی جا رہی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت پر اخلاق ان کا ذکر ہو رہا ہے ہمارے ساتھ شریف کے گفتگوں ہیں ہمارے معزز محمد اسلامی شکولر اللہ و اللہ مفتی محمد شفیق الرحمان السلان صاحب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر واقعات ہمیں ملتے ہیں جو آپ کے اخلاق کریمانہ کا جن سے اظہار ہوتا ہے ان میں سے جند ایک واقعات لازمی ناظرین تک پہنچائیے تاکہ ہم بھی ہمارے ناظرین اور سامعین بھی ان واقعات کو مد نظر رکھتے ہیں اور اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر دنے کی کوشش کر سکیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے احسن الہ من اصا علیک یعنی اس کے ساتھ اچھائی کر جو تیرے ساتھ برائی کرے یہ صرف زبانی واض نہیں تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی کڑے اور مشکل حالات میں اس صبرعظمات تعلیم پر عمل کر کے ثابت کر دیا کہ آپ کے اعضاء کی ہر حرکت اور لبوں کی ہر جنبش کلام ذو جلال کی تعبیر و ترجمان تھی اس کی چند جلکیاں جو ہیں وہ ذرا یہاں پر دیکھئے ماں کی ممتہ بڑی مشہور ہے بیٹا خاک کیسا ہی کیوں نہ ہو برا ہو اور ماں اس کی برائی نہیں کرتی اگر بیٹا کسی کا سر پھوڑ دے یا کسی کے دان توڑ دے تو ماں اسے نا سمجھ اور نادان سمجھ کر کہتی ہے کہ اس کے اوپر رحم کیا جائے یہ نادان ہے اس نے بے وکوفی کے عالم میں یہ بات کہہ دی ہے اچھا اور یہ جو التجا ہوتی ہے ماں کی جو ممتہ کی التجا دوسروں کے سامنے ہوتی ہے یہ بڑی پور اثر ہوتی ہے لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی ناخلف بیٹا جو ہے وہ اپنی ہی ماں کے دان توڑ دی یا کوئی نقصان پہنچائے تو ماں پھر اپنی ممتہ بھی بھول جاتی ہے اور پھر اس کو اتنا غصہ آتا ہے کہ اس کو ترہ ترہ کی بددوائیں دیتی ہے اور جو ہے وہ اپنے غصے کا اظہار کرتی ہے اور ماں سکی ہو کر بھی بیٹے کو بہت مشکل پھر معاف کرتی ہے اگر کوئی بیٹا ایسی حرکت کرے لیکن ماں باپ سے ہزار درجہ شفقت کرنے والے اور مہربان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فِدَاهُ أَبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا پرلاک و سلام جو طائف کے بزار سے اس حال میں نکلتے ہیں کہ تنِ ہما داغ داغ ہے حریر و پر نیا سے زیادہ نازق جسم لہو لہان ہے اور خون کی روانی کا یہ عالم ہے کہ نالین مقدس بھر چکی ہیں یہ وہی نالین ہے جس کو ہم اپنے سینے سے لگاتے ہیں اس کی شبیہ کو لگاتے ہیں ماتھے پہ لگاتے ہیں اور حسر علیہ خان صاحب فرماتے ہیں سر پہ رکھنے کو اگر مل جائے نال پاک حضور پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں تو وہ نالین مقدس خون سے تر ہو گئی اور پھر اگر اہد کا میدان دیکھا جائے اہد کے میدان کرزار میں حضور زخمی کھڑے ہیں کسی ظالم نے اس زور کا وار کیا کہ خود کی کڑیاں ٹوٹ کر شبنمی رخصاروں کو کارتی ہوئی گزر گئی ہیں اور دندان مبارک میں پیوست ہو گئی ہیں خون ہے کہ ابل ابل کر بے رہا ہے اور کسی طرح بند ہونے کا نام بھی نہیں لے رہا اور وہ دشمن ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کے دمکیاں دے رہے ہیں لیکن اس حال کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال حسن خلا کا مظاہرہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہے فرمایا فرمایا میں لانتے اور بدوائے دینے کے لیے نہیں بھی جا گیا بلکہ میں تو حادی اور رحمت بن کر آیا ہوں پھر اپنی شان رحمت کا یوں مظاہرہ کرتا ہے کہ بارگاہ ہے رب العزت میں ہاتھ اٹھا کر حضور جانے نور علیہ السلام یوں دعا فرماتے ہیں اللہم اغفر لقومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الٰہی میری قوم کو معاف فرما دے یہ ناسمجھ ہے یہ نادان ہے ظالموں نے جانتے بوچھتے ہوئے حق سے انکار کیا اور محبوب خدا کو کے ساتھ دشمنی کر کے کارِ خدا بندی کو دعوت دی پہاڑوں کے فرشتے حاضر ہوئے انہوں نے کہا اگر آپ اجازت دے تو ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان میں پیس ڈالتے ہیں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو وہ پیس ڈالتے تھے ان کے لئے کونسا مشکل کام تھا فرشتوں کے لئے وہ تو حکم کے منتظر تھے لیکن حضور نے فرمایا ان قریب ان میں سے ایسے لوگ پیدا ہوگے جو میری ذات پر ایمان لے کر آئے گا سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے دادا جان حضرتِ عبد المطلب کی عظمت پر بہت ناز تھا اور آپ انتہائی جاں کناہ مراحل میں اس بات پر فخر کرتے تھے کہ میں عبد المطلب کا فرزاند ہوں غزمہ ہنین میں جب اسلامی لشکر پر دشمنوں نے اچانک تیروں کی بارش کر دی تو سب لوگ منتشر اور تطر بطر ہو گئے مگر اللہ کے سچے رسول چند جانساروں کی معیت میں ثابت ختم رہے اور آپ نے یہ اشار پڑے فرمایا فرمایا کہ میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اور میں عبد المطلب کا فرزاند ہوں اب اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ حضور اپنے دادا جان پر کتنا فخر محسوس کیا کرتے تھے اور بندے کو جس بات کو پر فخر ہو وہ بندہ بات سننا بھی گوارا نہیں کرتا ہے زید ابن سانہ سے سرور کنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کرز لے رکھا تھا ابھی واپس کرنے کا تیہ شدہ وقت بھی نہیں آیا تھا کہ ایک دن زید ابن سانہ آیا اور آپ کی چادر مبارک کو انتہائی گساخنہ انداز میں پکڑ کر زور سے کھینچا پھر نہایت درشت لہجے کے اندر کہنے لگا میرے کرز میرے ابو جی میرا کرز دیجئے صرف اتنی بات نہیں تھی اب صبر کا پیمانہ لبریز ہونے والی باتیں کی گئی تم عبد المطلب کی اولاد ہو ہی ایسی تمہارا خاندان ہی ایسا ہے تم ٹال مٹول سے کام لیتے ہو تم وعدے کی اخلاف ورزی کرتے ہو کیا گزری ہوگی آقا علیہ السلام کے دن پر استادے کی جس دادا کا فرزند ہونا آپ باعث سادی افتخار سمیتے تھے اسی نامور دادا کے نام پر تانہ دیا جا رہا تھا اور جس خاندان کی عزت اور شرافت کی گواہی اللہ کے قرآن نے گواہی دی لئی لا فی قریش سورہ نازل ہوئی کہ خاندان قریش ہے بنی حاشم ہے اور اس کا ایک ڈنکہ بچتا ہے حضور علیہ السلام نے خود رشاد فرمائے کہ اللہ تعالی نے جب قبائل کے انتخاب کیا تو مجھے بہترین قبیلے میں پیدا فرمایا اس خاندان کا جو ہے وہ تانہ دیا جا رہا ہے پاس بیٹھے صحابہ کرام جو ہے ان کی آنکھوں میں سرخی آگئی ماتے کو پر سربٹیں آگئیں ایک لمحہ تھا کہ اس گستا کا سر کلم کر دیا جاتا بلکہ حضرت فروق آدم رضی اللہ تعالی نے مداخلت کر دی ان سے برداشت نہ ہوا انہوں نے ارزی کی یا رسول اللہ حکم دیں اس کے سبستا کا لہجے پر اس کا سر کلم کر دیں اس موقع پر بھی غور جانے نور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر تجھے یہ چاہیے تھا کہ تُو اسے کہتا کہ ذرا صبر سے کام لے اور مجھے یہ کہتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کرد میں جلدی کیجئے حالانکہ بھی وہ جو مدت تھی وہ باقی تھی حضور نے پھر کمال کا شفقت کا مظاہرہ گیا فرمایا اے عمر اب جاؤ تُو نے اس کا دل توڑا ہے اور یہ سہم گیا ہے ڈر گیا ہے فروقی آدم تو پھر فروقی آدم ہے نا یہ ڈر گیا ہے سہم گیا ہے اب اس کے بدلے میں جتنا قرض ہے اس سے بڑھ کر تم اس کو اور زیادہ کچھ چیزیں عطا فرماؤ اور اس کی علاوہ بھی تاکہ اس کے چہرے کے اوپر جو سہم گیا ہے نا ڈر گیا ہے وہ دور ہو جائے ایسا اخلاق کریمانا کہیں ہمیں نظر آتا ہے اچھا وہ جو زید ابن سانہ تھا نا اس نے پھر آگے سے ہاتھ جوڑ کر رہا تھا اس نے کہا کہ میں نے ترات انجیر اور زبور کے اندر آپ کی صفات کے متعلق پڑا تھا اور سب سے اعلیٰ جو صفتی وہ یہی تھی کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق جو آخری نبی ہوگا اس کے اخلاق بہت اچھے ہوں گے میں تو آپ کو عزم آ رہا تھا فوراں اس نے کلمہ پڑا اور حضور علیہ السلام کی غلامی میں داخل ہو گیا ایک مردمہ حضور جانے نور علیہ السلام حضور علیہ السلام آرام فرما رہے تھے تو حضور علیہ السلام کی جو تلوار ہے وہ درخت کے سا لٹکی ہوئی تھی تو اسی طرح ایک بدو آیا اور اس نے تلوار اٹھائی اور حضور علیہ السلام کے اوپر ابھی بار کرنے ہی والا تھا کہ حضور کی آنکھ کھل گئی حضور علیہ السلام کا روب اور دب دب اور جلال کی وجہ سے وہ کامنا شروع ہو گیا اور ہاتھ تلوار سے گر گئی حضور علیہ السلام نے تلوار کو اٹھایا پہلے اس نے کہا تھا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا وہ جو بدو تھا نا اس نے حضور کو کہا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا تو حضور نے فرمایا میرا اللہ لیکن جب حضور کے آتوں میں تلوار آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب بتا کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا تو اس نے آگے سے یہی عرض کیا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں آپ اخلاق حسنہ والے ہیں آپ بردباری تحمل اور برداشت کرنے والے ہیں میں آپ سے معافی کا خاصتگار ہوں ایک بندہ آپ کو قتل کرنے والا ہو آپ کو مارنے والا ہو تو آپ آگے سے اگر اپنا تحفظ بھی کرے گے تو یہ تو کوئی گناہ تو نہیں ہے بندہ بلکہ معافی کا طلبگار ہوتا ہے لیکن حضور کے خلاقے کریم نے دیکھے کہ حضور نے اس کو معاف فرما دیا یہ ہے اخلاق حسنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی کسی کو گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا تھا یہ ہمارے معاشرے کے اندر آج اتنی تلخ حقیقتیں اور خصوصا جو ہمارے ہاں ایک سیاسی ماحول پیدا ہو چکا ہے کہ ایک پارٹی کی کارکنان دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہیں اور اتنی غلیز گالم گلوچ کرتے ہیں اور جو کہ ناقابل برداشت ہوتی ہیں ہمارا دن اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اس بات کو زیر میں رکھنا چاہیے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو گالیاں تو نہیں نکالتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے ہمیں تحمل برداشت اور بردواری کا سبق ملتا ہے اور ہمیں اس کو ہر حال میں اپنانا چاہیے کیا پیغام آج کے امت مجدانوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے پیغام کیا باتا ہے پیغام یہی بنتا ہے کہ ہم اپنی تلخیوں کو دور کریں اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کریں اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ زیادتی کر بھی جاتا ہے تو آگے سے خموش رہیں اور ہر چیز کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا ہے خموشی بھی بہت بڑا جواب دھوتی ہے اگر کوئی بندہ آپ کو برا بلا کہتا ہے اور مقابلے میں آپ بھی اس کو برا بلا کہتے ہیں تو اس کا آپ کو عجر نہیں ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالی پاس کھڑے تھے ایک شخص آیا تو اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کے بارے میں نازیبہ قلیمات کہنا شروع کر دی ہے اب حضور بھی خموش ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق وہ عدم میں خموش ہیں لیکن آخر صبر کا ایک حد ہوتی ہے تو آپ نے صرف اس کو یہی کہا ہوگا کہ جا چلا جا یا یہ کہا ہوگا کہ تو کیا کر رہے تو حضور کو نہیں دیکھ رہا ہے اتنی بات کہنے کی دیر تھی تو حضور نے مخاطب ہو کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سے کہا اے صدیق جب یہ تجھے برا بلا کہہ رہا تھا تو اس کا جواب اللہ کا فرشتہ دے رہا تھا جب تو بولا ہے تو پھر وہ اللہ کا فرشتہ چلا گیا ہے کریم ابن کریم مولا ابن مولا سید ابن سید حیدر ابن حیدر شبیح مصطفی اکس جمال مصطفی تنویر مصطفی تصویر مصطفی امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مروان بدبخت تھا اس نے آپ کے بارے میں اور آپ کے خاندان کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہے اور توقع اس کو یہ تھی کہ آگے سے امام حسن بھی یہی جواب دیں گے تو امام حسن کی تربیت تو پھر رسول اللہ نے فرمائی تھی حضور علیہ السلام کی تربیت کا اثر یہ تھا کہ آگے سے حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے مروان یہ گاند تیرے پاس ہے ہمارے نانا جانے ہمیں یہ نہیں سکھایا ہے پیغام آج کے دن کے لئے ضروری وہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سب سے زیادہ اچھے اخلاق کی تعلیم دیں ہمارے بچے گالیاں کہاں سے سیکھ کے آتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں وہ بری لینگویں سیکھ کے کہاں سے آتے ہیں ایسی چیزیں جن کا نام لینا شریعت میں جائز نہیں ہمارے بچے وہ کیسے بولتے ہیں وہ گروہ کے اندر فلمیں ڈرامیں اور باہر کا محور اور گلی محلے کا محور ہے اگر ہر والدین اپنے بچوں کی تربیت حضور کی سنت کے مطابق کریں تو وہ جب بولیں گے تو پھر وہ اچھا ہی بولیں گے پھر ایک دوسرے کے مطلق ہمیں اتنی برداشت پیدا کرنے چاہیے کہ اگر ایک بندہ زیادتی بھی کر جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس کو برداشت کرنا چاہیے تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے در گزر کرنا چاہیے اچھا جب آپ کسی کے سامنے کوئی آپ کو برا بلا کہے برداشت کریں گے تو یقینی طور پر اس بندے کو ندامت ہوگی شرمندگی ہوگی اور بعد میں وہ آ کر آپ سے معافی مانگے گا اور وہ اتنا سوچنے پر ضرور مجبور ہوگا کہ میں نے اس کو اتنا کچھ کہا ہے تو یہ آگے سے بولا ہی نہیں ہے اس کو درنا یا ڈرکوب ہونا نہیں کہتے ہیں اس کو اچھے اخلاق کا مالک ہونا کہتے ہیں اپنی ذات کے مطلق برداشت کرنا یہ حضور کے اخلاق حسنہ میں سے ہے آج جو کھیچا تانی لگی ہوئی ہے خاص طور پر سوشل میڈیا کے اوپر سیوائے گالی کے کسی کو مخاطبی نہیں کیا جاتا اور ایسے ایسی گالیاں جو ہم اپنی فیملی میں بیٹھ کر کسی کو نہیں نکال سکتے ہیں تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے سیاست اپنی جگہ پارٹی بازیاں اپنی جگہ مخلے داریاں اپنی جگہ ان ساری چیزوں کو بالائے تاک رکھتے ہوئے ہم مسلمان ہیں اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے جسم کا حصہ ہے تو کیا ہم اپنی جسم کے حصے کو برابرہ کہہ رہے ہیں کیا ہم اس کو گالیاں نکال رہے ہیں ہم اخلاق سے اتنے گر چکے ہیں ہماری زبان اتنے بے لغام ہو چکی ہے مفہوم ہے کہ یہ جو زبان ہے نا یہ صبح صبح تمام عذاہ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر یہ جتنے عذاہیں یہ زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تو سلامت رہی تو ہم بھی سلامت رہیں گے اگر تو سلامت نہ رہی تو ہم بھی سلامت نہیں رہیں گے مذرگان دین فرماتے ہیں زبان میں ہڈی تو نہیں ہوتی ہے لیکن یہ ہڈیاں ضرور تڑوا دیتی ہیں تو اگر اخلاق حسنا کا مظاہرہ کیا جائے تو ہم بہت سارے لڑائی جگڑوں سے بہت ساری براہیوں سے بہت ساری بدزبانی سے عباد کلامی سے فوج گفتگو سے آئے سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت خود ناظرین صاحب مہنائی نیوزے جلی گلائے سپیشل ٹرانسمیشن میں ایک اور کلام شامل کرتے ہیں حافظ محمد مہین رضا قادری صاحب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حدیعہ حقیدت پیش کرتے ہیں جی حافظ محمد مہین ایسا تجھے خالق ایسا تجھے خالق نے ترہ دار بنایا یوسف کو تیرا تالب دیدار بنایا یوسف کو تیرا تالب دیدار بنایا کونین بنائے گئے سرکار کی خاتے سرکار کی خاتے کونین بنائے گئے سرکار کی خاتے کونین کی خاتے تمہیں سرکار کی خاتے سرکار بنایا کونین کی خاتے تمہیں سرکار بنایا ایسا تجھے خالق نے سرکار کون جی تمہیں دید اپنے خزانوں کی خدا نے کون جی تمہیں دید اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک مختار بنایا محبوب کیا مالک مختار بنایا ایسا تجھے خالق نے بے یار و مدد گار جنہیں کوئی نہ پوچھے بے یار مدد گار جنہیں کوئی نہ پوچھے ایسوں کا تجھے یار مدد مدد گار بنایا ایسوں کا تجھے یار مدد مدد گار بنایا ایسا تجھے خالق نے ان کے لبے رنگی کی نچھاور تھی وہ جس نے ان کے لبے رنگی کی نچھاور تھی وہ جس نے پتھر میں حسن لال پورا نوار بنایا پتھر میں حسن لال پورا نوار بنایا ایسا تجھے خالق نے ترہ دار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا ماشا 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 ناظرین نیوز ایجلی کے لائیس ٹوڈیو سے رمضان مبارک کی سپیشل ٹرانسمیشن صداِ رمضان کا آج کا یہ پروکرام اختتام بزیر ہوتا ہے اپنے میزمان محمد 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 رزا اور ہمارے محزز مہمانوں کو اجازت دیجئے اللہ نگہ بان پیدے شاہِ جہاں صداِ رمضان موسیقا